اگر آپ کسی بلند و بالا عمارت میں رہائش پذیر ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس طرح کی عمارتوں میں آگ لگنے کی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے دیگر گھروں کی نسبت بلند عمارت میں واقعے آپ کے گھر میں آگ لگنے کا زیادہ خطرہ درپیش نہیں ہوتا لیکن اگر خدا نہ خاصتہ آگ لگ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کے کرنے کے لیے کچھ سرگرمی ایسی ہیں جو مقصود طور پر آپ کے گھر کے متعلق ہیں یاد رکھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے فلیٹ میں آگ نہیں لگتی ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر پر رہیں اس صورتحال میں یہ آپ کے رہنے کے لیے سب سے محفوظ ترین جگہ ہے جس بلوک میں آپ رہائش پذیر ہیں اسے اس طرح تعمیر کیا گیا تھا کہ وہ کم از کم ایک گھنٹے کے لیے آگ کو فلیٹ کے اندر تک محدود رکھے تاکہ آگ بھجانے والے عملے کو پہنچنے کے لیے مناسب وقت مل جائے اور آگ کے پھیلاؤں سے پہلے اس پر کابو پا لے بلندی پر موجود بلوک سے لوگوں کی بڑی تعداد کو باہر نکالنا ان کے لیے اور آگ پر کابو پانے والے عملے کے لیے سنگین حد تک خطرناک ہو سکتا ہے آگ لگنے کی صورت میں اگر آپ کو عمارت خالی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو سب کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے آگ بھجانے والا عملہ اس کام کو باحفاظت انجام دینے میں آپ کی مدد کرے گا اگر آپ کے فلیٹ میں آگ لگ جاتی ہے تو فوری طور پر عمارت خالی کر کے ٹرپل نائن پر کال کریں کچھ کام ایسے ہیں جو کر کے آپ اپنی اور عمارت میں رہنے والے دوسرے افراد کی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں عمارت کے وہ حصے جو سب کے استعمال میں آتے ہیں مثال کے طور پر کوریڈورٹس وغیرہ ان میں اپنے گھریلو اشیاء نہ رکھیں یہ شدید خطرے کا سبب بن سکتی ہیں آگ یا دھوے کی نشان دہی کرنے والے الارم کو بقائدگی سے چک کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ درست طور پر کام کر رہا ہے موم بطیاں استعمال کرتے ہوئے سگرٹ نوشی کرتے ہوئے یا کھانا پکاتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لیں ان دروازوں کو ہمیشہ بند رکھیں جو آگ کے پھلاو کو روپنے میں مدد دیتے ہیں اگر کسی وجہ سے آپ کو عمارت خالی کرنے میں زیادہ مشکل پیش آتی ہے چاہے ایسا مختصر وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو تو ہمیں اگاہ کریں citizenhousing.org.uk slash fire safety پر جا کر اپنی عمارت کو آگ سے محفوظ رکھنے سے متعلق ہدایات ملاحظہ کریں اپنے حصے کا کام کرنے پر آپ کا بہت شکریہ